السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ سب کا گوڈ مارننگ میں ابھی اٹھی ہوں بچے بھی اٹھ کے ہیں اور مارننگ کا ٹائم ہے پاکستان اس ٹائم سوار نو ہو چکے ہیں وہ ٹائم آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اور ابھی ابھی میں اٹھی ہوں ہیلو بہت بارش ہے یار بہت بارش ہے دیکھیں ابھی سوا نو ہو چکے ہیں اور باہی دیکھیں کل سے بارش ہو رہی ہے اوپر دیکھیں ہیلو بچے کا حال دیکھیں صبح صبح سائیکلیں چلا رہی ہیں بارش اتنی زیادہ ہے بارش ہے یاری ہیلو بچے کا حال دیکھیں باہی دیکھیں بچے کا حال 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 دیکھیں چھت پہ اور یہ ہے ہمارا گیزر جو بلکل بند پڑا ہے اور اسے رسوئی کیا اس تو بلکل بھی نہیں آرہا یقین کریں کل سے بارش ہو رہی ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ اوپر ہم لوگ انہیں جنگلے پہ ڈالا ہے پلاسٹک لیکن پھر بھی اس سے پانی نیچے آ رہا ہے ریم جمبر سے بارش یہ ہمارے نیبرز ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں میری ان کے ساتھ کافی اچھی فرینڈشپ ہے ماشاءاللہ سے اور ان کی فور ماشاءاللہ سے بہوئے ہیں اور سب ہی لوگ یہ کٹھے رہتے ہیں بڑے مزے کے لوگ ہیں ہم brought her ہر طرف بارش بارش میں نے کہا دیکھا ہوں آپ کو کھتنی بارش ہو رہی ہے لگتا ہے پورے پاکستان میں ہی بارش ہو رہی ہے مجھے سب ریلڈشم بتائے گا کس کے سٹیز میں بارش ہو رہی ہے اور اب میں بنا رہا ہی ہوں کیچن میں اور بچوں کو بھوپ ہوگی تھی آج کافی لیٹ اٹھے بارش کی وجہ سے تو میں نے انڈے والا جلدی جلدی سے آملے بنا دیا میں نے انڈے اور پیاس ٹمارٹر مکس کر کے گرین چلی نہیں تھی گرین چلی مجھے حالانکہ بہت پسند ہے گھر میں نہیں تھی تو میں نے جلدی جلدی بچوں کے لیے بنا دیا ہے میرے تو آرموست میرے ڈن ہو گیا ہے پلیز سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا آپ ٹیز سبسکرائب کر لیں اور آپ لگوں کا بہت بہت شکریہ اتنے پیار دینے کا اور یہ ہے جدو پہت کا ٹائم ہے اور آج ہماری جو سوئی گیسٹیں تھوڑی تھوڑی سی آ رہی تھی تو ساتھ میں نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سیزن تو گزر ہی رہا ہے تو ہم نے گھاجر کی کھیر نہیں بنائی یعنی کہ گجریلا نہیں بنایا ہم نے تو آج میں بنا رہی ہوں گجریلا جی یہ آرموست بہتی ہونے ہی والا ہے اس نے بڑا ٹائم رکھتا ہے پہلے گھاجروں کو بونے پھر چاول ڈال کے پھر دودھ ڈال کے اور میں نے بلائی میرے پاس پڑی ہوئی تھی ساری میں نے وہ بھی اس میں ڈال دی ہے بلائی بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہاتا ہے بلائی کے ساتھ یہ جب ببلز بننے شروع ہو جائیں اور چاول اور گھاجر یک جان ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کا گھاجر کی کھیر یعنی کہ گجریلا آپ کا ریڈی ہے اور یہ میرے بھی اب کھیر کے ببلز بننے شروع ہو گئے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے سب ہی گھروں میں بنتی ہوگی ونٹر کی یہ ایک سپیشل ڈش ہے گجریلا اور یہ میں کچھ بادان کرش کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں ڈانے لکھئے ہیں اپنے شروع ہو گیا ہے گجریلا وہ لوگوں کی طرف یہ بندہ ہے اچانا کوئی گیسٹ آتا ہے کہ وہ بنا ہوا ہوگا بندہ جندی سے نکال کے اس کو بھی دے دیتا ہے میری چھوٹے بیٹے کو سپیشلی بہت بسانتا ہے وہ بندہ ہے کوئی بھی کھیٹ بنی ہوا چاول کی کھیٹ وہ بھی کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ ہے میں نے سوچا کہ چلے جبکہ پاکستان آئے ہیں تو وہ نہیں بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے آج بہت ہوا بچے بھی کہہ رہے ہیں بیزر خانہ ہے ہمیں یہاں بھی ہنان ہے ہنان کو ہنان کو بیٹ بنائے ہیں ہنیں ہنے پایت بنا چیز پاییا بیٹ پاییا بیٹ پاییا پیزا دے ہیں اور اور پاییا پیزا دے ہیں یہ سب لیک والے ہیں ہنیں ہنیں پاییا بابایا اے دے ہیں توتا والا ہے توتا والا ہے یہ سوتا ہے چل بابا چل بابا چل بابا چل بابا یمی ہے؟ ہاں جی پائچاب پائچاب چل بابا پائچاب چل بابا چل بابا چل بابا چل بابا چل بابا نموت بابا شما شایف موسیقی